ہاں بھائی صاحب ہم چل پڑے ہیں یہ گاڑی پہ اتنی بڑی گاڑی ہے جہاں کے جہاں اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں سردی میں صبح صبح بچے کھڑے ہیں ابھی جا کے جہاں کے چائے پیہیں گے اور پیچھے کا نظارہ یہ دیکھیں یہ گاؤں سے اہل ویدا ہو رہے ہیں اور سمان بھی گاڑی میں لوڈ ہو چکا ہے بھائی صاحب اور اخلاف شوق پہنچیں گے وہاں کی چائے بھی ہوں گے گرمان درم اور سمان لوٹ کرائیں گاڑی کو نکال دیں گے اور ویسا جس کی اوپر پڑی بھی ہے صبح صبح اور مزے کا گاؤں کا محول اور راستے پہ جاتے ہوئے ہم نے ویڈوں کا یہ کلپ آپ کے لیے اور آپ کا جو ہے لائک اور تھینکیو اور کمنٹس میں یہ ہم اس انتظار میں ہوں گے اور یہ کھڑے کھڑے ہو گیا گاڑی ہو گیا مسجد کا یہ ادھر مسجد کا جزاک اللہ جی جزاک اللہ مسجد کا کام لگا ہوا ہے اور مسجد کے کام کے لیے حصہ ڈالیں اور اپنے آخرت میں جگہ کر لیں انویسٹ کر لیں مسجد میں ابھی جو حصہ ڈالے گا وہ آخرت میں اپنی انویسٹ کر لے گا ادھر اپنا اچھا سا ایک پلاٹ اور گھر بن جائے گا اور آخرت میں اور یہ کلونی آگیا جی بھائی صرف بہت اچھی کلونی دندی کی گاؤں میں کلونی کی پروجیکٹ کب سے اسٹارٹ ہوا گیا اور ادھر کمنٹیشن ابھی سٹارٹ ہو گیا بھلنا وہ دیکھیں درد خوڑے سے بنے ہوئے ہیں کچھ اور یہ بیو ہے جی یہاں گاؤں کا صبح صبح کٹائے میں بہت مزے کا بیو ہے سائی اور یہ گاڑی بھی بیٹ رہے ہیں بھائی صاحب جی ڈی سی کے پولڈ لگے اور دوت آئی اور مابے کے یہ صبح صبح گرم گرم کھانے اور کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور یہ بریج آگیا ہمارا کھاؤں گے یہ بریج ہے جی یہاں سے پانی گزرتا ہے اور پانی گزر کے جو ہے نہ جاتا ہے ایچھے دوسرے گاؤں سے ہوتا ہوا وہ سیدھا وہاں پانی جا رہا ہے آپ ہمارے گاؤں کا پانی کی طرف جاتے ہیں اچھا ہے انہیں دریا اچھین کی طرف رواند وہاں ہو جاتا ہے اور بھائی صاحب یہ ٹریکٹر ہے وہ سبھر چار رہا ہے بہت مزے سے آ رہا ہے ٹریکٹر والا سردی میں اور کھاڑی کی جا رہی ہیں سبھر کی اور بھائی صاحب یہ خبرتان آگا ہے صورت پاتا ہے ان کے لئے جیب کا ٹر پنچر ہو گیا یہ جیب در تھنڈے علاقے مری کاغان نران کاغان اور سیٹ چلتی اور بڑے مزے کی جیب ہے اور اخلاص شوق میں ابھی کھڑی ہے اور ٹر بھائی صاحب اس کا پنچر لگ رہے ہیں اور یہ اخلاص شوق کا فرنیچر بہت مشہور ہے پورے پاکستان میں بھائی صاحب یہ دکان پہ آیا ہے ہمارے فرنیچر لینے اور یہ فرنیچر گاڑی پہ جائے گا پرنڈی اور بھائی صاحب یہ فرنیچر کی دکانے اور یہاں پہ آپ کو وہ ٹرائلی ٹریکٹر کی دکانے اور یہ سامنے جو بنے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں نزدیک جا کے وہ دکھاتے ہیں یہ بھائی صاحب پرانی چیزیں بنی ہیں یہ اس میں وہ پرندے مرگی مرگے وغیرے حصیر اور یہ بیٹھنے والے موڑے اور یہ کتنے پیر بنے ہیں اور یہ وہ بٹیرے ہوتی تر اور یہ کبوتر اور چڑیوں کا اسٹیلی چڑیوں کا یہ کتنا منفرد انہوں نے بنایا ہوئے یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ سپیکر ہے اور یہ کتنا مزے کا یہ بنا ہوئے یہ دیکھیں آپ چیک کریں اور کتنے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور سارا وہ اس سے کانے سے جو ہوتا ہے لکڑی کوئی ہے اور یہ دیکھیں پیجرہ کتنا خوبصورت یہ اللہ بکر یہ اخلاح شوق پہ ہے جس نے لینا ہو یہ اشاف ہے ادھر اشاف ہے آکے لے سکتا ہے بڑی اچھی چیزیں بنائی ہیں یہ مرگوں کے لیے جی ہوتا ہے یہ کتنے مزے کے اور اچھے یہ آدھ سے بنا ہوئے ہیں بھائی صاحب بہت خوبصورت یہ آدھ سے بنائی ہیں اور یہ بھی پڑے ہیں پیجرے یہ بٹیروں کے لیے اور یہ ان کے لیے مرگا مرگی کے لیے اصیل جو لگتے ہیں شوقین حضرات ہیں یہ ساری چیزیں لگتے ہیں بہت خوبصورت بنائی ہیں بھائی شاہ اور بڑی اچھی چیزیں ہیں اور بھی آپ کو وزرٹ کہاتے ہیں کیا ادھر اس چیز میں کام کونسی چیز ہے یہ بھائی جو ٹریکٹروں کے اوپر لگتا ہے چھات سا اتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے بنائی ہے بھائی صاحب نے یہ اخلاص شوق پر ان کی دکان ہے اور جو بھی ٹریکٹروں کا کام جو ہوتے ہیں عل وغیرہ لگاتے ہیں وہ والے ٹریکٹر اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انہوں نے شاہت بنائی ہیں اور یہ اس کا فرانٹ ہے یہ جو سامنے پڑا ہے یہ اس کی فرانٹ والا جو فرانٹ پہ لگتا ہے اور یہ بھی یہ کیا یہ پیدان ہے بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں بھائی صاحب اور بمپر یہ دیکھیں فرانٹ والا بمپر کتنا لیٹ بھی لگی ہوئے اس میں اور یہ سٹیل کا اوپر سپیپ کتنا خوبصورت لگا ہوئے اور یہ دیکھیں جی بڑی اچھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا خوبصورت کر کے انہوں نے بنائے ہوئے یہ اخلاس چوک پہ دکانیں آپ آئیں اپنی لیے اور جو اس فیلڈ کا ہے وہ تو شکین میں ہے وہ تو دیکھے گا اور دیکھیں جو ہے کمیٹس میں لازمی بتائیے کہ جو اس کا شوک رکھتے ہیں اور کسان وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا یہ شوک ہوتے ہیں اور یہ پیچھے ساری دکان ہیں سفدر آٹو الیکٹریشن ہیں بجلی گاڑی کے الیکٹر کی جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ سپیئر پارٹ بغیرہ ہیں اور آگے وزٹ کراتے ہیں اور اچھی چیزیں آپ کو وزٹ کراتے ہیں یہ گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں سے بڑیے بڑیے گاڑیاں پر نیچر کی دکانیں یہ دکان آگے سرگوتہ جو ہے نا ان کا پنچر وغیرہ ہو جائے تو اب در پنچر لگاتے ہیں یہ مشین ہے یہ سکندر بھائی کی دکان ہے پہلے در سامنے دکان تھی اب یہ در آگی ہے اور بڑی اچھی دکان ہے اور یہ سیٹ اپ لگا ہوئے یہ دیکھیں مشینیں رکھیں ہیں یہ ٹیر اس کے اوپر کھل جاتے ہیں اور یہ پنچر کی دکان ہے سکندر بھائی کو ادھر بڑا عرصہ ہو گیا ہے کیوں جی کتنا عرصہ ہو گیا سکندر بھائی ہو رہا ہے چالیس سال ہو گیا ہے جی اخلاس چوگ میں کوئی بھی پنچر ہوئے ایک سکندر بھائی کے پاس آئیں اور بہت اچھا ان کے پاس سیٹ اپ بنا ہوئے مشینیں ہیں سارا ٹیر کھول کے دستی پنچر لگ جاتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہو گیا اور اتنی جلدی سے پنچر لگا آگ دیں گے یہ ہمارے عزیز ہیں سکندر بھائی اور یہ بھائی صاحب بھی کھڑے ہیں آپ پر گیس ڈال دیں ادھر یہ ان کو گیس بھی ہے یہ بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی صاحب شاہد عمران بھائی صاحب آگیا اور صبح صبح کا ٹائم اور مزے کا کعوہ بن رہا ہے اور چاہے یہ کعوہ بن رہا ہے جس گرین ٹی ہے اور یہ بنا رہے ہیں صبح صبح بڑے زبردست یہ دھوئے نکر رہے ہیں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الیکٹرک چینک میں ہیں اور باہر کا تھوڑا سا ویو آپ کو دکھاتے ہیں یہ سکندر بھائی کے دکان ہے اور یہ باہر ہم انتظار میں کھڑے ہیں اور یہاں ہیں جو پنچر لاکھ پانی آگے پنچر جو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ پانی والی یہ راست ہے ایک راست ہو کہ گاڑی رکھی ہے اور گاڑی میں ہم بیٹھ گئے ہم نیشن لوٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ چرپائی ہیں یہاں سے بندی ہیں بھائی عبد الرحمان چرپائی سینٹر موبائل نمبر وغیرہ لکھیں میں غوم کرتا ہوں آپ دیکھ لیں تھوڑا سا یہ بھائی صاحب موبائل نمبر بھی لکھیں چرپائی سینٹر اور بہترین چرپائی ہے بھائی صاحب چرپائی جس نے بنوائی ہو یہاں سے راپتہ کریں اور بڑی اچھی چرپائیاں اور لکڑ پے ورکڑ ہے ٹالی وغیرہ اور جو بھی ہے ان کے پاس جو لکڑی جس چیز کی ہو اس کی بناتے ہیں اور یہ کرسیے بغیرہ بنی ہیں وہ چرپائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی پڑی ہیں بھائی میں دونے کرتا ہوں وہ دیکھیں بھائی چرپائی اور یہاں کی چرپائی ہیں پرنیچر بہت مشہور ہے یہ ولی چرپائی ہے لوگ پسند کرتے ہیں پرانے وقت پر ایک ترنیشنل چیز ہے ان کی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی صاحب یہ اخلاص چوک سے سیٹ سی پیک کی طرف جو کہاں مہرہ شریف جن طرح کوہٹ جو ہے یہ سڑک جاتی ہے اس طرف یہ یہاں سے بھی راستہ جاتا ہے ایک بسال کی طرف سے ہو رہی ہے یہ اس طرف سے یہ سی پیک کھڑپا انٹرچینگ اور یہاں پہ یہ چرپائیوں کی دوبان ہے یہ چرپائی کی قیمت بارہ ہزار ہے اور تیار کر کے دیتے ہیں کون سی لکڑ ہے یہ بیری کے پائے ہیں اور چیڑ کے بعد یہ بیر کی اور چیڑ کی لکڑی ہیں وہ اس سے بنیوئی ہیں اور اوپر سے یہ تیار ریڈی کر کے دیتے ہیں چرپائی ہیں اور بھی بڑی ہیں یہ خرسیاں خرسیاں چین ہزار کی جوڑی ہیں یہ بھی آپ چیک کر سرے ہیں یہ آگے بھی ایک سامان سارا پڑا ہوئے یہ ان کی دکان ہے شاہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا وزٹ کرے آئے ہیں اور چرپائییں اپنی کسان کی تیار کریں نمبر پکال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں نے پہلے بھی دے دیا ہے پھر بھی آپ کو نمبر دکھا رکھیں یہ سامنے نمبر دیکھے ہوئے ہیں اور چرپائییں بہت ہی بہترین اچھی پیار ہوگی ہیں یہ جی فرنیچر ریڈی ہو چکے ہیں ہم آگے ہیں شاہ پہ جدر ہمارے گدام فرنیچر بڑھا تھا اور یہ ہمارا بیٹھ ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ 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 بہت پیارا ہے جی اور زبردست اللہ پاک نصیب کرے بہت ہی پیارا بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اور یہ ساتھ میں یہ سیڈ ٹیبل اور مجھے تو بہت پسند آیا بہت ہی پیارا ماشاءاللہ زبردست اور یہ آپ کو ویڈیو دنا کے دکھا رہے ہیں ہم نے تو یہ والا لے لیا اور آپ لوگوں کو جو پسند ہے موبیل نمبر بھی کنٹیکٹ نمبر سے ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ہمارا فرنیچر تھا لوٹ کریں گے اور ہم نکلیں گے آگے آپ کو ساتھ ساتھ رہیں اور بھی ایکسپلور کراتے ہیں بہت ہی